کبکہ جس میں اینیمال فیٹ ایڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نہ تو اینیمال فیٹ ہے اس کے علاوہ نہ ہی کوئی ایسا انگریڈلینٹ ہے جو ہمیں السلام علیکم جی کیا حال جال ہے سب کا ٹک ٹاک ہم ویلکم بیکٹو مائی چینل کی ہیں کریشنز میکپ کرنا سیکھ رہے ہیں بیسز فاؤنڈیشنز بنانا سیکھ رہے ہیں ریسرنلی میں نے جتنے بھی بیس بنانے کے آپ کے ساتھ طریقے شیئر کی ہیں اس میں میں نے آپ کو برینڈز کم دکھائی ہے کیونکہ یوٹیوب بھی برینڈز سے بھری بڑی آپ مارکٹ بھی جب جاتے ہیں آپ کو بہت ساری برینڈ نظر آتی ہیں لیکن اتنی ساری برینڈز ہونے کے باوجود آپ جب اچھی فاؤنڈیشن نہیں نہ لے پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کو اس کا فارمولا نہیں پتا اس کی آپ کنسسٹنسی کا نہیں پتا آپ کو اس کے ریزرلٹ کا نہیں پتا لگتا جب آپ مارکٹ میں پھر ہوتے ہیں آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہلکا سا ہاتھ پہ ٹیسٹ کرتے ہونے پتا لگ جاتے گی اس بیس نے مجھے کتنا ٹائم آہ سٹے کرنا ہے اس نے کی سکین ٹائپ پہ جانے اس کا فارمولا کس طرح کا ہے اسے ساری گیم سمجھا رہی ہوتی ہے وہ فارمولا ہلکا سا ٹیسٹ کر کے وہ بتا لے لیتا ہے یا فاؤنڈیشن یا کینسل کر دیتا ہے فارمولا اسے سمجھ لگ رہی ہوتی ہے تو اس لئے میں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فارمولا سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ ایسے فارمولا دیکھ کے کوککلی فاؤنڈیشن سیلیکٹ کر لے اور جب آپ فارمولا اچھا بائے کر لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ میتھرز اور ٹکنیک شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ اپنے کلائنٹ کے فیس پہ پہ پلائے کر لیں ٹھیک ہے تو ریسرنلی میں نے جتنی بھی بیس کی پروڈکٹ شیئر کیا میں نے آپ کو get together سے لے کے بریڈل تک اسے بیلڈ اپ کرنا بتا ہے کہ آپ نے تھوڑا بھی کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور بریڈل تک آپ نے اسی بیس کو کس طرح سے لے کے جانا ہے یہاں تک کہ اگر سکن کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے درائے سکن پہ اگر ایک ہارڈ فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے سکنسٹیف سکن پہ اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے میں آپ کو یہ سب چیزیں سکھا رہی ہوں ہاں یہ ہے کہ وہ سب ہارڈ فارمولا تھوڑا سا جیسے کہ ہانڈی بیس تھوڑا سا ٹریکی ہے یوز کرنا منرل بیس تھوڑا سا ٹریکی ہے یوز کرنا یہ سب پروفیشنل بیس ہیں آپ کو اس میں تھوڑا سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے اچھے ریزرائل کے لیے تو بلکل تھوڑا سا ہارڈ ہے تھوڑا سا ٹریکی ہے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آپ نے سب بریڈل بیسز بتائی ہے آپ ہمیں کوئی کیجویل سلف یوز کے لیے اچھی بیس بتا دیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں اچھی گریپ آتی ہے تو آپ بالکل جب آپ کو پولر کے ریزرائل چاہیے ہوتے ہیں تو آپ نے پولر کی بیسز میں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو کچھ ایسی چاہیے جو آپ ایزیلی گھر میں یوز کر لیں ایزیلی بلینڈ کر لیں ایزیلی کیری کر لیں تو میں آج آپ کے ساتھ ایک برینڈ شیئر کر رہی ہوں ایزل کاسمیٹکس کے پورٹس بہت ہی زبردست فورمولا ہے ایزی ٹو یوز ہے ایزی ٹو اپلائی ہے ایزی ٹو گلینڈ ہے ایزی ٹو کیری ہے پہلے میں آپ کو اس کی پیکیجنگ کے بارے میں پہلاؤ دوں یہ ایک پاکستانی برینڈ ہے اور یہ بھی ایک پاکستانی برینڈ ہے لیکن اس کی جو کارڈ بورڈ ہے بہت ہارڈ ہے کارڈ بورڈ اور کافی ٹائم رہتی ہے پروڈکٹ سیف اس میں لیکن جو ان کی پیکیجنگ ہے تھوڑی سی سوفٹ ہے اس کے وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے جلدی پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ کو اس طرح سے ایک پورٹ ملتا ہے میں آپ کو پورٹ کا سائز دکھا دیتی ہوں کتنے اگر آپ ہاتھ پر رکھیں گے تو یہ اتنے سائز کا پورٹ ہے اگر آپ کو دیکھنے سے ایسے کافی بڑا سا لگے تو ایسا نہیں ہے یہ بالکل اس سائز کا پورٹ ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کا ہمیں شیڈ کارڈ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اپنی سکن ٹون کے اکورڈنگ اس میں سے سیلیکٹ کر لیں اس کے للا وجہ اس کی پیکنجنگ ہے اس کے ایک طرف یہاں پہ انگریڈن منشن ہے اور دوسری طرف یہ منشن ہے کہ یہ حلال پروڈکٹ ہے پیرابین فری ہے ویگن اور کرالری فری ہے مطلب کہ اس میں کوئی ایسا انگریڈن نہیں ہے جو مطلب کہ بہت سب ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں میک اپ کی جس میں اینیمل فیٹ ایڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نہ تو اینیمل فیٹ ہے اس کے علاوہ نہ ہی کوئی ایسا انگریڈن ہے جو ہمیں اینیمل سے ملتا ہے دودھ شاہد وغیرہ بلکل اینیمل سے ہر طرح سے فری ہے کچھ بھی اس میں ایسا ایڈ نہیں ہے نیکٹ میرے پاس اس کے یہ دو شیڈ ہیں 60 لائٹ میٹیم 30 گولڈن بیج اچھا جو اس کا شیڈ چاہتا ہے اس میں یالو انڈر ٹون نہیں ملتا جیسے کہ کرالون کا جو ایف ون ہے اس ٹائپ کا آپ کو شیڈ اس میں نہیں ملتا اگر کرالون کا 45 آپ کا شیڈ ہے یا 38 36 میں سے کچھ بھی ہے تو آپ اس کا گولڈن بیج بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کنسیلنگ جو اپر کنسیلنگ ہوتی ہے اس کے لئے تھوڑا سا فیر چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آپ اس کا لائٹ میڈیم لے سکتے ہیں اچھا میں اب آپ کو فارمولا اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں جو ایزل کاسمیٹکس ہیں یہ ونٹر میں سمر میں دونوں میں آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ جو درمیکس ہیں یہ ونٹر میں یوز کرنے میں کافی ٹرکی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو پریس کرتے ہوئے آپ کو کافی پریشر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو ایزل کاسمیٹکس ہیں یہ ونٹر میں بھی ایزلی آپ یوز کر سکتے ہیں اور سمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ بٹری فارمولا اس کا نیکسٹ آپ نے اس کو یوز کی طرح سے کرنا ہے اگین وہی آپ نے سکن کو پرپ کرنا ہے اوور لے رہی نہیں کرنی ہے لیکن آپ کی سکن پر ڈیٹ سکن نہ ہو اگر آپ کو اس کا سموث اور بہت گلوئی بیس چاہیے آپ کو کسی بھی بیس سے اگر آپ گلوئی افیکٹ چاہیے سموثنیس چاہیے تو آپ نے اپنی سکن کی اچھی پرپریشن کرنی ہے اس سکن کو اچھی کنڈیشن میں لے کر آنا ہے اگین یہ اس طرح کا فارمولا ہے جس طرح سے ڈرما ایکس ہے ڈرما ایکس کو بھی ہم الگ سے نکال کے اس کا پانی میں پیسٹ نہیں بنا سکتے بلکل اس طرح سے اس کا بھی آپ پیسٹ نہیں بنا سکتے یا تو آپ نے فنگر سے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے یا پھر آپ نے سپنج کے ساتھ کرنا ہے فنگر سے کریں گے تو بٹری آپ کو اپلائے کر لیں گے اور مزہ بھی آئے گا بلینڈنگ کرنے میں بی بی کریم سے لے کے ایک اچھے ہیوی پارٹی میک اپ تک آپ اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں بہت اچھی اور گلوئی بیس آپ کو دے گی آپ نے اس طرح فنگر سے اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہلکا سا اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ بٹری فارمولا ہے آپ فنگر سے جب اپلائے کرتے ہیں تو یہ لائننگ ختم کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کو کئی کئی لائننگ فیل ہو رہی ہے تو آپ نے الکل کا سا سپنجھ لانا ہے یہ سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس پہ اپنا کمپیکٹ پاورٹر لوس پاورٹر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ نے اس کو لوگ کرتے ہیں بس یہ نئی بیس جائے گی لونگ گلاسٹنگ بھی ہو گی بہت ڈوئی فینش بھی دے گی اگر آپ نے اس کو اچھے میتھر سے اپلائے کی اپنی اچھی سکین پروپیشن کیا لیکن اگر گندی سکین پر اپلائے کریں گے ڈڈ سکین پر اپلائے کریں گے موٹی تیہ پلائے کریں گے تو یہ بیس بھی آپ کو بہت گندہ ریجل دے گی جبکہ یہ بہت بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے بہت کریمی بٹریز کا فارمولا ہے اس سے تھوڑا سا سوفٹ ہے اور یہ بھی تھک فارمولا ہے ہیوی فارمولا ہے فل کوریج ہے یہ بھی فل کوریج ہے لیکن اس کا فارمولا بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اگر ایزل کاسمیٹکس کا فارمولا تو آپ کو بہت اچھا لگے لیکن آٹ اوف بجر جا رہا ہے تھوڑی سی ایکسپینسیو لگ رہی ہے آپ کو بیس تو آپ نے سیم فارمولے کے لیے کس طرح کی افورڈیبل برینڈ میں رہنا ہے تو آپ نے مس روز یہ لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں یہ اکسیڈائز ہوتی ہے بے شک اکسیڈائز ہوتی ہے لیکن اس کا فارمولا اتنا کریمی ہے اتنا ٹائم سٹے کرتی ہے اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اپلائے کریں تو یہ اچھا پارٹی میں کبھی دے سکتی ہے تینینجرز کو ینگ ایش کو اپلائے کرنے کے لیے بس کیا کرنا ہے آپ نے جو نیچے گئی بیس ہوتی ہے لیکوڈ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنی سکن ٹون سے ایک ٹون پھئر لینی ہے وہ اکسیڈائز ہوکے آپ کی ٹون پر آجیں گی اور آپ کا جو کمپیکٹ پاورڈر ہے اور جب آپ دونوں چیزوں کو اپلائے کریں گے تو وہ آپ کی سکن ٹون کے اکوڈنگ بہت اچھی بیس تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو مستروز کے علاوہ کوئی اپشن چاہیے تو آپ نے میبلین کی جو جو دریم اربن کور آتا ہے اس کا بھی فارمولا بہت کریمی بہت بٹری ہے اوئلی سکن پہ بھی یہ سٹے کرتا ہے آپ اپنے سکن کی اچھی پروپیشن کریں مستروز اوئلی سکن پہ بھی بہت اچھا سٹے کرتی ہے بہت اچھا سٹے کرتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لیکوڈ بہت زیادہ رنی نہیں ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ ایک بہت زیادہ رنی ہوتے ایک تھوڑی سی تھک ہوتی ہے جو تھک فارمولا ہوتا ہے وہ ایزیلی اوئلی سکن پہ بھی سٹے کرتا ہے وہ اوئلی سکن کے لئے ہی زیادہ اچھا رہتا ہے تو جو لوگ لیکوڈ فانڈیشن سے اوئلی سکن والے وہ ایزیلی مستروز بھی لے سکتے ہیں میبلین کی اربن کریم اربن کور لے سکتے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی فارمولا لیتے ہیں ہنڈی ویس تھوڑا سا تھک فارمولا ہے تھوڑا سا یوز کرنے میں ٹرکی ہے یہ ہمارا میڈیم فارمولا میں آجاتی ہے جو ڈرمائکس ہے اس کے علاوہ جو ایزل کاسمیٹکس کے پورٹ ہے بہت زیادہ بٹری ہے ایزی ٹو اپلائے یوز ہے اس کے علاوہ جو ہماری یہاں پر مسٹروز کی آجاتی ہے یا پھر میبلین کی آجاتی ہے تو اپلائے کرنے میں بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی فارمولا لے سکتے ہیں ایزیلی آپ پارٹی میکپ پہ کیجویل میکپ پہ کسی بھی سکن ٹائپ کا کسی بھی ایج کا میکپ آپ کیجویلی گھر میں ایزیلی آپ کو یوز کرنے میں ذرا سی بھی مشکل نہیں آئے گی یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن باقی آپ ایزیلی یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے تو آئی ہاپ کہ بریڈل بیس کے علاوہ جو کیجویل اور پارٹی میکپ کے لیے یہ بریڈل بیس کا خورس کر رہے تھے بیسیس کا خورس کر رہے تھے ان کو بھی آسانی ہو گئی ہوگی ملیں گے انچاللہ نیکسٹ کلاس پر بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ